سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ایک لڑکی نے ٹین یون کے ساتھ اس ویچل سورس ایکسینج کر لیا تھا اسی لئے دوسرے لوگ بھی ٹین یون کے ساتھ اس ویچل سورس ایکسینج کر رہے تھے سورس ایکسینج کرنے سے ٹین یون کے پاس بہت سارے اسی ڈشٹونس ہو گئے تھے اسی لئے وہ سیلز الٹر میں جا کر سپریم رینگ اس ویچل سیل کی پرائس موجھ رہا تھا لیکن سپریم رینگ سوال کی پرائس کافی جادہ تھی اسی لئے ٹین یون کو سیل پیپرز لے کر داؤ جن ٹریجرز پویلین میں چلا گیا تھا پویلین ورکر ماچی ٹین یون کی بیجتی کر رہا تھا اور اسے پویلین سے باہر جانے کے لئے کہہ رہا تھا جسے گسا ہو کر ٹین یون نے ماچی کو پیٹ دیا تھا اسی لئے ماچی نے اپنے سینئرز کو وہاں بھولا لیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماچی کے دونوں سینئرز گونگ سن روشی اور گونگ آن ٹونگ وہاں آتے ہیں روشی کو دیکھ کر سب لوگ اس کی بیوٹی کی تاریف کرنے لگتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ روشی سچ میں انرسیکٹی کی تیرا بیوٹیز میں سے ایک ہونے کے لائک ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے آنکھوں سے اسے دیکھ پاؤں گا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ نئی سٹوڈینٹ شیاو روشی سے تھوڑی زیادہ بیوٹی فول ہے اور اب روشی کو دیکھ کر میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ شیاو کم بیوٹی فول ہے ماچی روشی اور ہونگ ہان کو ٹین یون کے بارے میں بتا دیتا ہے جونگ ہان پاویلین میں موجود لوگ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں پاویلین کی کچھ پریشانی کو ٹھیک کرنا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم سب یہاں سے باہر چلے جاؤ یہ بات سنکر سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جونگ ہان ٹین یون کو پوری طرح سے پیٹنے والا ہے اس لئے سب لوگوں کو یہاں سے باہر بھیج رہا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بیوکوف مینٹینیس سٹوڈینٹ ہے تھاوڈین ٹین یون نے پریشانی کھڑی کرنے ہی کوشش کی ہے تو جائر سی بات ہے کہ اب اس کی آلت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ جندہ بچوائے گا یا نہیں یہ باتیں کرتے ہوئے سب لوگ پوریلین کے باہر چلے جاتے ہیں جونگ ہانگ ٹین یون سے کہتا ہے کہ اگر سیٹ کے رولز نہیں ہوتے تو میں اسی وقت تمہارا سرکار دیتا پر سب ہی کے لئے میں سیف تمہارے پیر کاٹوں گا اور تمہیں پوریلین کے باہر فیک دوں گا اس کے بعد تم یہاں سے جندہ جا سکو گے ٹین یون کہتا ہے کہ میں نے سنا تا کہ تھا آجن ٹریجرز پوریلین کی ریپیٹیشن کافی اچھی ہے اس لئے میں میجگل ٹریجرز کریدنے کے لئے یہاں آیا ہوں مگر اب تم لوگوں کو باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسے لوگوں کے بیچھا گیا ہوں جنہیں اپنی منمانی کرنا بند ہے اس سے جونگان کو کافی گسہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری اتنی عمت ہو گئی ہے کہ اب تم پوریلین کی ریپیٹیشن کی بیجتی کر رہے ہو لگتا ہے کہ اب مجھے ہی تمہیں سبق سکانا ہوگا روشی جونگان کو شانت کرتی ہے اور تینیون سے پوچھتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں پوریلین سے بار قدم نہیں رکھنے دوں گی اور پوریلین کے ورکر کو ماننے کی سجا دوں گی تینیون کہتا ہے کہ اگر تم سج جانا چاہتی ہو تو میں تم سے کچھ سال پوچھوں گا تھا اوجین ٹریجر پوریلین میجیکل ٹریجرز کو بیچنے کی ایک شوپ ہے اور اسے سب لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے تاہی کی سب لوگ برابر رہ کر ٹریجرز کو کھری سکے روشی کہتی ہے کہ جائر سی بات ہے کہ لوگوں کے بیچ کی اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لئے اس پوچھتی کو بنایا گیا تھا تاہی کی امیر ہو یا گریب سب لوگ ٹریجرز کو کھری سکے اور نے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تینیون کہتا ہے کہ اگر یہ پوچھتی ہے بنایا گیا ہے اور یہاں سب لوگوں کے ساتھ سمان برتا ہوتا ہے تو جب میں پاویلین کے اندر آیا تو اس بیوکف کمینے نے مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کیوں کی اس نے سب لوگوں کے سامنے میری بیجتی بھی کی تو میں نے اسے معافی مانگنے کے لئے کہا لیکن اس نے معافی نہ مانگ کر الٹا میرے اوپر یہ اٹیک کر دیا اس لئے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فائٹ کر کے اسے سبق سکھانا پڑا جب یہ مجھے ہرا نہیں پایا اور ڈر گیا تو اس نے تم دونوں کو یہاں بلا لیا اور میری برائی کرنے لگا اس بیوکف کے علاوہ تمہارا ساتھی بنا کچھ جانے سب لوگوں کو پاویلین سے باہر بھیج رہا تھا اور میرے پیر کاٹنے کی بات کر رہا ہے اب جب پاویلین کا ورکر اور اس کا سینئری پاویلین کے رولز فولو نہ کرتے ہو تو جائر سی بات ہے کہ سب لوگ یہی کریں گے کہ تاو جن ٹریجرس پاویلین کے لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں یہ سب باتیں سن کر روشی اور جو نانگ نراش ہو جاتے ہیں روشی ماچی سے پوچھتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ سب سچ ہے ماچی گھوراتے ہوئے ہاں میں جواب دیتا ہے روشی کہتی ہے کہ کیا تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارے پاویلین کی کتنی زیادہ بدنامی ہوگی پہلے تم نے کشٹمر کی بیجتی کی اور اس کے اوپر اٹیک کر دیا اس نے بتا چلتا ہے کہ تمہیں پاویلین کی ریپوٹیشن کی کوئی فکر نہیں ہے تو اب تمہیں پاویلین میں رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور تمہیں سجا بھی جیل نہیں پڑے گی روشی گارڈز کو وہاں بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماچی نے روش کو توڑا ہے تو اب اسے سو بار ویپ سے مارا جائے گا اور آج کے بعد سے یہ تھا اوجین ٹریجرز پاویلین میں نہیں آسکتا دونوں گارڈز ماچی کو پکڑ کر اپنے سال لے جاتے ہیں ماچی جونگھان کو اپنی مدد کرنے کے لیے کہتا ہے پر جونگھان اسے وہاں سے بجوا دیتا ہے جونگھان تینیون سے اپنی گلتی کے لیے معافی مانگتا ہے تینیون کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مجھ پر بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے اور تم مجھے مارنا چاہتے ہو پر پھر بھی تمہیں ایسا دکھاوا چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے کیا تم یہ سمناٹک کرتے ہوئے تھک نہیں جاتے اسے جونگھان کو کافی گصہ آتا ہے پر وہ اپنے چہرے پر گصہ دکھنے نہیں دیتا اور اس نے لگ جاتا ہے وہ تینیون سے کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ مجھا کیا ہو مجھے اسے لوگ بہت پسند ہیں جو سیدھے بات کرتے ہیں کیا تم مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہو تائے کہ میں تم سے ملنے کے لئے آ سکوں اور ہماری دوستی اچھی ہو جائے تینیون سوچتا ہے کہ میں جاتا ہوں کہ جونگھان مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اسے مجھ سے دوستی نہیں کرنی ہے بلکہ یہ مجھے مانا چاہتا ہے اسی لئے میرے بارے میں پہنچ رہا ہے تائے کہ بعد میں میرے پاس آ کر مجھے مار سکے ایک اسٹوڈینٹ وہاں آتا ہے اور جونگھان سے کہہتا ہے کہ ماشر آپ سے ملنا چاہتے ہیں جونگھان روشی سے کہہتا ہے کہ میں باقی کے کام کو پورا کرنے میں تمہاری مدد نہیں کر باؤں گا اسی لئے مجھے معاف کر دینا روشی کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی جورت نہیں ہے میں اکیلے سارا کام کرلوں گی تم جلدی سے سیکرڈ ایلڈر کے پاس جاؤ وہ تمہارا انتجار کر رہے ہوں گے جونگھان وہاں سے چلا جاتا ہے اور روشی بھی وہاں سے جانے لگتی ہے ٹین یون پویلین ورکر سے سپریم رینگ کی فلائنگ سوٹس کے بارے میں پونستا ہے ٹین یون کی بات سن کر روشی چونک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ مجھے ایک نئی اور آہ ہے کہ ایک مینٹیننس سٹوڈینٹ سپریم رینگ کی فلائنگ سوٹس کو کھرینا چاہتا ہے یہ سچ میں کافی عجیب بات ہے یہ سوچ کر روشی وہاں سے چلی جاتی ہے ورکر ٹین یون سے پونستا ہے کہ تم سوٹس کو کھرینا چاہتے ہو یا سب اس کی پرائس موچ رہے ہو ٹین یون کہہتا ہے کہ آخر کار تمہیں اتنی سب چیزوں سے کیا لینا دینا ہے تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ سپریم رینگ کی فلائنگ سوٹس کس جگہ پر ہے ورکر کہہتا ہے کہ پویلین کے فشٹ فلور پر لوہر اور میڈل رینگ کی سوٹس ہے سپیریر اور سپریم رینگ کی سوٹس سیکنڈ فلور پر ہے یہ بات سنکر ٹین یون سیدھے سیکنڈ فلور پر چلا جاتا ہے اور اپنے لیے سوٹ چوز کرنے لگتا ہے ورکر پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح سے سوٹ کہینا چاہتے ہو جائے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں اور ہم دونوں کا وقت برواد نہ ہو ٹین یون پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس ایسا کوئی سوٹس ہوٹس ہے جس میں میٹل ووڈ وارٹر فائر ارث وینڈ تھنڈر ٹائم اسپیس لائٹننگ اور ڈیتھ اس کے ساتھ دو ویپن سپریم رینگ کا ہونا چاہیے روشی سیکنڈ فلور پر ہی رہی اور وہ ٹین یون کی باتیں سن لیتی ہے ورکر ٹین یون سے کہتا ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی اس طرح کی فلائنگ سوٹ نہیں دیکھی ہوگی جس میں 11 ایلیمنٹس ہو یہ 1000 ٹریجرز پویلین ہے نہ کی وانگ فو اوکشن جو تمہیں ایسی عجیب چیزیں مل جائے گی اوکشن کے بارے میں سن کر ٹین یون چوک جاتا ہے اور ورکر سے اوکشن کے بارے میں پوچھتا ہے ورکر بتاتا ہے کہ اگلے مہینے میں وانگ فو اوکشن ہوگا جہاں بہت ساری ریئر اور عجیب چیزیں ملتی ہے لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس لائنگ سوٹ کی تم بات کر رہے ہو وہ وانگ فو اوکشن میں بھی نہیں مل سکتی ہے ٹین یون کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو پر ایسی سوٹ بھی ہوتی ہے یہ بات سن کر روشی ٹیلیپورٹ ہو کر ٹین یون کے پاس آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں پویلین میں رکنے کی کوئی جرد نہیں ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو تم 11 ایلیمنٹ سوٹ کی بات کر رہے ہو جو آج تک اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھی اس سے بدا چلتا ہے کہ تم سے پویلین کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے یہاں آئے ہو ٹین یون کہتا ہے کہ تم 11 ایلیمنٹ سوٹ کے بارے میں نہیں جانتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں سوڑی نہیں ہے اب جب تمہارے پاس وہ سوڑ نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسری سوڑس کریں لوں گا یہ کہہ کر ٹین یون 11 ایلیمنٹس والی 11 سوڑس کو سلیٹ کر لیتا یہ دیکھ کر روشی چونک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ جو 11 سپریم رینکی کی فلائنگ سوڑس نے چوس کی ہے ان ساری سوڑس کو چوس کیوں کیا ٹین یون کہتا ہے کہ میں نے کچھ سوڑس سمجھ کر انہیں سلیٹ کیا ہے بس مجھے اس کی جوڑت تھی اس لئے میں نے انہیں چوس کیا کیا آپ تم مجھے ساری سوڑس کی پرائز بتا سکتی ہو روشی کہتی ہے کہ اگر تم میرے ایک اور سال کا جاب دوگے تو میں تمہیں ان فلائنگ سوڑس پر ڈسکاؤنٹ دوں گی ٹین یون اس کے لئے مان جاتا ہے روشی ایک سوڑ چھپانے کی جورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ تم کوئی مینٹینس ٹوڑنٹ نہیں ہو بلکہ ویپن برانچ کے اسٹاب میمبر ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم نے اپنا روپ کیوں بدلہ ہے اور اپنے فیس پر مٹی کیوں لگائی ہے میں بس تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا اگر تم نے اس سوڑ کو چوس کیوں نہیں کیا ٹین یون اس سوڑ کو لے کر دیکھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہو تو ایک لڑکی اس سوڑ کو یوز کرتی تھی اور اسی نے اسے بنایا تھا اس لڑکی کے پاس تھنڈر تائیون نہیں ہے اسے لئے تھنڈر اسٹرائک کا استعمال کر رہی تھی جیسے تھنڈر اسٹرائک ہوئے اس لڑکی نے تھنڈر کو اس سوڑ میں ڈال دیا جس وجہ سے یہ سوڑ تھنڈر ایلیمنٹ بن گئی مجھے لگتا ہے کہ اسے ایک سنتی لیول کے ریفائننگ ماشٹر نے بنایا ہے جس کے پاس تھنڈر تائیون نہیں ہے کسی بھی ریفائننگ ماشٹر کے لیے اپنے تائیون سے الگ فلائنگ سوڑ کو ریفائن کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس لڑکی نے سوڑ کے اندر سپریم رینگ کا بنا دیا جس نے بتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے یہ سب باتیں سن کر روشی چوک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ صرف سوڑ کو دے کر اس نے سوڑ کو ریفائن کرنے کا پورا طریقہ بتا دیا جس کی مدد سے میں نے اس سوڑ کو ریفائن کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کرکار اس نے یہ سب کیسے کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ویپن برانچ میں ایک اور جینیس ریفائننگ سٹوڈینٹ آ گیا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڑ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے نیشٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی